اسلام علیکم دوستو کے ایچ کربیوٹرز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آج حاضر ہوں میں آپ کو یہ چیز ایکسپلین کر دوں کہ بیسیکلی اس لیپ ٹاپ کے اندر کیا ایشو تھا اور اس کو میں نے کیسے سولف کیا ہے اور اس کو آپ کیسے آسانی کے ساتھ خود کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ اس لیپ ٹاپ کے اندر بیسیکلی ایشو کیا کیا تھے اور اس کو کیسے سولف کیا ہے موڈل نمبر آپ دیکھ لیں یہ ڈل لیٹیچوڈ سیریز کا ای چونسٹ سو موڈل ہے ای سکسٹی فور ہنڈرڈ یہ لیپ ٹاپ ہے ڈل کا کوڈ ٹو ڈو اس کا جو ہے بیسیکلی سپیکس ہے کوڈ ٹو ڈو ایک لیپ ٹاپ ہے اس لیپ ٹاپ کے اندر دوستو دو بیسیک ایشو تھے ایک ایشو اس کا بائیوز کی سیٹنگ کا تھا کہ جب بھی ہم اس کی سیٹنگ کرتے تھے تیر ٹائم سیٹ کرتے تھے یا بائیوز کے اندر کچھ سیٹنگ کرتے تھے تو وہ بار دوبارہ جب اس کو ہم آن کرتے تھے یا کچھ ٹائم کے بعد آن کرتے تھے تو وہ سیٹنگ یہ بھول جاتا تھا آپ سمجھ لے کہ آپ سیٹنگ کرتے ہیں سیونگ کرتے ہیں تو دوبارہ سے وہ ڈیفالٹ پہ چلا جاتا ہے تو یہ سیٹنگ ہماری سیو نہیں کرتا تھا اور ٹائم بھی ہمارا سیو نہیں کرتا تھا ٹھیک ہے جی اب یہ بالکل ایکوریٹ ٹائم ہے اور جو ابھی ایک رنٹ ٹائم چل رہا ہے یہی ٹائم ہے اس کا یہ میں نے سیٹنگ کر دی ہے دوسرا اس کے اندر دوستو فالٹ یہ تھا کہ انتہائی سلو تھا بہت زیادہ اور یہ اوور ہیٹ بھی ہو رہا تھا مطلب کچھ ٹائم چلانے کے بعد اس کے اندر اوور ہیٹنگ کا ایشو آ جاتا تھا یہ بہت زیادہ ٹمپریچر یہ لے لیتا تھا تو یہ بھی اس کے اندر ایشو تھا یہ دو بیسک ایشو تھے اور اکثر اس طرح کے لیپ ٹاپ کے اندر اس طرح کے ایشو آتے ہیں اور ان کے ڈیفرنٹ سولیشن ہوتے ہیں لیکن اس لیپ ٹاپ کے اندر جو ایشو دو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ ایشوز میں نے سولو کر دیئے ہیں اور آپ کو میں بتاؤں گا اس کا جو فین تھا وہ بلکل ٹھیک تھا تو فین ابھی تو یہ میں نے اوکے کر دیا ہے یہ چل رہا ہے ٹھیک ہے جی اچھا فین اس کا بلکل ٹھیک تھا اور دوسرے فینز بھی لگا کر میں نے چیک کیے تھے جو اوکے فین ہوتے ہیں سیم اسی موڈل کے لیکن ان کے اندر بھی یہی پرابلم تھی کہ وہ بھی نہیں چل رہے تھے ٹھیک ہے جی بائیوز کو ری سیٹ کر کے بھی دیکھ لیا اور باقی جو سیٹنگز ہوتی ہیں ساری وہ بھی کر کے چیک کر لی تھی میں نے رکا ہوا تھا تو یہ جو دو سولیشن ہیں ان کا جو حل میں نے نکالا ہے وہ میں آپ کو درہ تفصیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں چلیں آئے میں آپ کو یہ چیز چیک کروا دیتا ہوں سب سے پہلے تو کیا میں نے اس کی سیٹنگ کی ہے اور اس کے اندر ایشو کیا تھا اور کیسے یہ سالو ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین چل رہا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر یہ ٹائم کا مسئلہ سیٹنگز کا مسئلہ اور فین کا جو پرابلم ہے وہ اور اوور ہیٹنگ کا پرابلم سارا ہو کیوں چکا ہے بیسے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ونڈوز ٹین انسٹال ہے ونڈوز ٹین آلریڈی ایک ہیوی اور لوڈڈ اوپریٹنگ سسٹم ہے کافی ڈیٹیل ہوتی ہے ونڈوز سیمن کے مقابلے میں ونڈوز ایٹ کے مقابلے میں اس طرح کے لور سپیکس والے یا کوٹوڈو لیپ ٹپس میں ونڈوز ٹین جو ہے وہ سموزلی نہیں چلتی یہ تو ایک بیسک ایشو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اس کے علاوہ جو یہ دو ایشو تھے جن کو میں نے سالف کیا ہے وہ آپ چیک کر لیں چیک کر آتا ہوں کہ جو میں نے پرابلم سالف کیے ہیں وہ کس طرح کے پرابلم تھے اور میں نے ان کو کیسے اوکے کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک بائیو سیموس بیٹری میں نے اس میں تیار کر کے ڈالی ہے ویسے تو مل جاتی ہے سہم موڈل کی لیکن میں نے کوئی بھی نارمل آپ سیموس بیٹریز جو ہے بیس بتیس نمبر کی وہ آپ لے کر اس کو آپ یہ سلیو کے اندر پیک کر کے ہیٹ مار کے آپ اس کو خود تیار کر سکتے ہیں تو جو سیٹنگز کے بھولنے کا ایشو ہوتا ہے اور سیٹنگز بار بار چینج ہونے کا ایشو ہوتا ہے ٹائم اینڈ ڈیٹ کا جو ایشو ہوتا ہے تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے یہ ایک پرابلم تھی جو یہ لگانے کے بعد ٹھیک ہوگی اور دوسرا جو پرابلم تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک جو پلس وولٹ کی وائر ہے 3.3 وولٹ کی جو وائر ہے یہاں پر یہ کارڈ کے انٹرفیس پہ یہ فرسٹ نمبر پہ جو پن ہے یہاں سے 3.3 وولٹ میں نے اس کو دیئے ہیں کیونکہ اس کے یہاں پر جیک کے اندر 3.3 وولٹ نہیں آ رہے تھے کیونکہ کافی ڈیٹیل کا کام ہے اس کو کھولنا پڑے گا اور سارا یہ کافی محنت والا کام ہے تو عام یوزر اس طرح کا کام نہیں کر سکتا تو یہ شارٹ کٹ سولوشن ہے اور اس میں کسی قسم کبھی کوئی ایشو نہیں ہے صرف ہم نے 3.3 وولٹ جو ہے اس کو چاہیے اور 3.3 وولٹ ہم نے یہاں سے اس کو ایک چھوٹی سی وائر لے کر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی صفائی کے ساتھ یہ اوپر میں نے سلیپ چڑھا کر اور کسی قسم کی شارٹیج کا بھی اندیشہ نہیں ہے اور بالکل صفائی سو تھرائی سے میں نے یہاں سے اس کو یہ نمبر ون اس طرف سے نمبر ون جو پن ہے یہاں سے میں نے اس کو 3.3 وولٹ یہاں سے دے دیئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریڈ وائر جو آ رہی ہے یہاں سے 3.3 اس فین کو مل رہے ہیں تو یہ یہاں پر یہ اس کی پرابلم تھی وولٹ کی اور باقی جو ہیں وہ وائرز اسی طرح لگی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنسرز کی وائرز بھی ہیں اور یہاں پر یہ گراؤنڈ کی وائر بھی یہاں پر لگی ہوئی ہے صرف ہم نے یہاں پر اس کو 3.3 وولٹ دیئے ہیں ایک سیل کا پرابلم تھا وہ سولف ہو چکا ہے اور سیل ہم نے ریپلیس کیا ہے آپ یہ چیز چیک کر لیں اس کے بعد ہم نے اس کو 3.3 وولٹ دیئے ہیں یہ بیسیکلی دوستو ہمارا سلیشن تھا میں آپ کو ایک تفعہ اس کا پریویو بھی چیک کر آ دیتا ہوں اس کو آن کر کے بھی اچھا ایک اور چیز یہ بھی ہے یہ بھی چیز نوٹ کر لیں کہ اس سیل کی وجہ سے جب آپ لیپ ٹاپ کو آن کرتے ہیں لیپ ٹاپ کو چارجر ڈھریکٹ لگاتے ہیں تو یا پھر اس کو آپ آن کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈھریکٹ آن ہو جاتا ہے چارجر لگانے کے ساتھ ہی آن ہو جاتا ہے تو اب یہ بھی ایشو اس کا ہتم ہو چکا ہے اب جب اس کو آپ پاور بٹن سے آن کریں گے تو یہ تب ہی آن ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو پاور بٹن سے آن کیا ہے تو یہ لیپ ٹاپ ہمارا تب ہی آن ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا بھی کوئی ایرر نہیں ہے کوئی بائیوز کیسے ٹائم اور ڈیٹ کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے بلکل نورملی جو ہے یہ آن ہوا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا بھی ابھی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہمارا اوور ہیٹنگ کا ایشو تھا اور باقی سیٹنگ کا ایشو تھا وہ بھی اوکے ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی دوستو یہ تھا آج کا سلوشن اور تھوڑا سا میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کو بھی اس طرح کا پرابلم ہو تو آپ اس کو اس طرح سالف کر سکتے ہیں مزید اگر معلومات آپ کو چاہیئے تو میرے چینل کی ڈسکرپشن میں میرا ویڈس اپ نمبر موجود ہے اور کمنٹس میں بھی آپ مجھ سے جو پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں ناکس کسی اچھے سلوشن اور ویڈیو میں ملتے ہیں آپ سے تب تک اللہ حافظ